لاہور میں 24-7 شہریوں کو بلا ناغا لائسنس سے متعلقہ سہولیت فرام کرنے والا پہلا سینٹر قائم آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے مناوہ لائنز میں سمارٹ لائسنسنگ سینٹر کا افتتاح کر دیا پنجاب سیف سٹیز اتھورٹی اور ماس ٹرانزٹ اتھورٹی کے مبین کیمرو کی انٹیگریشن کے حوالے سے تقریب ہوئی فیس ٹو میں ماس ٹرانزٹ اتھورٹی کے تین سو پچیس کیمرے سیف سٹیز اتھورٹی کے ساتھ منسلک کر دیا گئے لیاقت آباد انویسٹیکشن پولیس لاہور کی کارروائی امیر عرف بلا گینگ گرفتار کر لیا گیا اور واکرینٹ ٹراول پنڈی پولیس نے کار اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث شادہ گینگ گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سٹیز اتھورٹی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر لاہور میں 24-7 شہریوں کو بلا ناغا لائسنس سے متعلقہ سہولیات فراہم کرنے والا پہلا سینٹر قائم کر دیا گیا ہے آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے مناوہ لائنس میں سمارٹ لائسنسنگ سینٹر کا افتتاح کر دیا تفصیلات جانتے ہیں عمر بخت کی خصوصی رپورٹ میں آئی جی پنجاب نے مناوہ لائنس میں نئے سمارٹ لائسنسنگ سینٹر کا افتتاح کر دیا اس سینٹر سے شہری جدید ٹکنالوجی کے ذریعے ہفتے کے ساتوں دن چوبیس گھنٹے ٹرافیک لائسنس بنوا سکیں گے سی سی پی او اور سی ٹی او نے آئی جی پنجاب کو سمارٹ لائسنسنگ سینٹر کی ورکنگ بارے بریفنگ دی آپ کا جو سائنٹسٹ ہے وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے ہوگا اس میں تمام تر جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ کیمرہ کورڈ ہیں اور جو بھی فیل ہوگا ٹیسٹنگ میں اس کو یہ کلیرلی پتا ہوگا اس کا کمپلیٹلی ریکارڈ ہوگا کہ وہ کیوں فیل ہوئے ہیں آئی جی پنجاب نے ڈرائونگ سینٹر میں آنے والے شہریوں سے دستیاب سہولیات اور عملے کے رویے بارے استفسار کیا آئی جی پنجاب نے کہا کہ جدید ٹکنالوجی کے محصر استعمال سے شہریوں کو لائسنس سمیت دیگر خدمات کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا سمارٹ لائسنسنگ سینٹر کے قیام سے شہری چوبیس گھنٹے بلا تعطل شفاف انداز میں ٹریفک پولیس کی لائسنسنگ خدمات حاصل کر سکیں گے کیمرہ بین مسرور الحسن کے ساتھ عمر بخت سیف سیٹیز ٹی وی لاہور پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی اور ماس ٹرانزیٹ اتھارٹی کے مبین کیمرہ کی انٹیگریشن کے حوالے سے تقریب ہوئی فیس ٹو میں ماس ٹرانزیٹ اتھارٹی کے تین سو پچیس کیمرے سیف سیٹیز اتھارٹی کے ساتھ منسلک کر دیے گئے ہیں فیس ٹری میں ماس ٹرانزیٹ اتھارٹی کے سولہ سو سے زائد کیمرے منسلک ہوں گے پہلے مرحلے میں فیٹر بسوں کے روٹس پر لگے تین سو کیمرے منسلک کیے گئے تھے چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامنان خان کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تفتیش کے لیے کیمرو کی فوٹیج سے مدد مل رہی ہے دنیا بھر میں کرائم کنٹرول کے لیے نیجی کیمرو کو حکومتی مونیٹرنگ سسٹم سے منسلک کیا جاتا ہے ایم ڈی مرزا نصیر انایت ماس ٹرانسٹ آتھورٹی نے کہا کہ ماس ٹرانسٹ آتھورٹی اور سیف سٹیز آتھورٹی کا اشتراک لاہور کے لیے مفید ثابت ہوگا لیاقت آباد انویسٹیگیشن پولیس لاہور کی کارروائی امیر ارف بلا گینگ گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان کے قبضے سے سات موبائل فانس، لیپ ٹوپ، نقدی اور پسٹل برامد ہوئی ہیں انچارج انویسٹیگیشن لیاقت آباد محمد حنیف کے مطابق ملزمان نے طلبہ ہوسٹلز میں چوری کی متعدد وارتاتوں کا اطراف کیا ہے ایس پی انویسٹیگیشن موڈل ٹاؤن زہیم نصراللہ رانجہ کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ ناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پولیسی پر عمل پیرہ ہیں واقعین ٹراول پرنڈی پولیس نے کار اور موٹر سائیکل چوری کی وارتاتوں میں ملوث شادہ گینگ گرفتار کر لیا ہے ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کی انیس موٹر سائیکلیں، کیری ڈبا اور اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ شہزاد، عرف شادہ، نومان، سعید جان اور نہار شامل ہیں ایس پی پورٹوہار کے مطابق ملزمان موٹر سائیکلوں کی ظاہری شکل و صورت تبدیل کر کے فروخت کرتے تھے ملزمان کے دیگر سہولت کاروں کو بھی گرفتار کیا جائے گا ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیپٹرن ریٹائیڈ آمیر خان نیازی نے کہا کہ متحریک گینگز کے خلاف کریک ڈون میں مزید تیزی لائی جا رہی ہے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے جسے یقینی بنایا جا رہا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں، مزید اپٹیرز اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ایڈاٹ ویڈیا اور سوشل میڈیا پیٹس موسیقی